بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے میرا تھمجل دیکھا کہ آپ کو کیسے پتا لگے گا کہ جو میں نے اسٹیڑل ہے کہ کس جمع کروائی ہے آن لائن وہ جمع ہے کہ نہیں ہے یا میں نے کسی کو پیسے دیئے ہیں اس نے جمع کروائی ہے کہ نہیں کرائی تو آج ہم سارا کچھ آن لائن گھر بیٹھے یہ سارا کچھ دیکھیں گے تو کرنا کہ آپ نے آپ میں آرڈی اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ نے اپنا اکاؤن کیسے بنانا ہے اس ویڈیو کی میں ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں اور اپنا آن لائن آکاؤن جو ہے وہ کریئٹ کر لیں ہم نے ایک نیا آکاؤن کریئٹ کیا تھا وہ ہم نے کیا تھا جی سولہ دسمبر کو اور اٹھالہ دسمبر کو ہمارے پاس میل پہنچ چکی ہے اور اس میل میں ہمیں یوزر آئی ڈی بھی دے دیا گیا ہے اور پاسفارٹ بھی دے دیا گیا ہے ابھی ہم یہ یوزر آئی ڈی اور پاسفارٹ لگائیں گے اور اپنی جو ڈیٹیل ہے وہ ساری ساری یہاں سے ہم ٹیک کریں گے تو کیسے کرنا ہے آپ نے آپ نے اپنے گوگل کلوم کو اپن کر لینا ہے اور اس میں لکھنا ہے سٹیٹ لائیو انشورنس سٹیٹ لائیو انشورنس اب آپ لکھیں گے تو یہ ورہ جو افیشل ویب سائٹ ہے سٹیٹ لائیو کی سٹیٹ لائیو ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے اس ویب سائٹ کو آپ نے کلک کر لینا ہے اس کو جب آپ کلک کریں گے تو یہ چیز کھڑ کر آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں پہ یہ ٹاپ کے اپنے لکھا ہوا ہے پالیسی ہولڈر سرسز اس پالیسی ہولڈر سرسز کو آپ نے کلک کرنا ہے اس کو جب آپ کلک کریں گے تو آپ اٹومیٹیکلی یہاں پہ پہنچ جائیں گے اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوگا تو پھر آپ نے اپنا اکاؤنٹ یہاں پہ بنانا ہوگا تو کیونکہ ہم آر ایڈ اکاؤنٹ بنا چکے ہیں تو ہم دیریکٹ یہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے اگر آپ کاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے سائن اپ پار نیو اکاؤنٹ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے میں اس کے نیو اکاؤنٹ پہ کلک کر لیتا ہوں اب یہاں پہ پہنچ گئے ہیں تو یہاں پہ ابھی آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہوگا تو یہاں پہ ابھی جو آئیڈی ہمیں مل چکی ہے یہاں پہ ہم سلیکٹ کریں گے پاکستان اور جو یوزر ایڈی میں میر میں آ چکی ہے وہ یوزر ایڈی یہاں پہ دالیں گے تو پاسپرٹ میں مل چکا ہے ہاں پہ پاسپرٹ ڈالیں گے پاسپرٹ ڈالنے کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ نیجن انٹر کیپچہ لکھا ہوا ہے یہ اوپر کیپچہ دیا ہوا ہے وہ کیپچہ یہاں پہ μεہ ابھی میں ڈال رہا ہوں یہ کیپچہ ڈالنے کے بعد آپ نے سم acordo پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ سمیٹ کے اوپر کلک کریں گے ایٹ نائن سیک سیون زیرو اور میں سمیٹ کر دیتا ہوں جیسے میں نے سمیٹ کیا تو یہ چیز میرے پاس کھل کر آ گیا ہے یہاں پہ مجھے پالیسی سٹیٹس دے دیا گیا ہے میری گر ایک سے زیادہ پالیسیز ہیں تو میں نے یہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ مزید یہ پالیسی سٹیٹس میں شوہ رہی ہیں ان کی میرے سٹیٹس دیکھ لینا ہے اگر میری ایک یہ ہے تو پھر ایک ہی نمبر شوہ رہا ہوگا اور سمیٹ کے اوپر آپ نے لکھ کر دینا ہے میں جیسے میں سمیٹ کے اوپر کلک کروں گا تو بھی ساری کے ساری ڈیٹیل میرے پاس یہاں پہ سامنے آ گئی ہے میرا پالیسی نمبر کیا ہے زون کون سا ہے میرا این ایسی نمبر کون سا ہے پالیسی ہولڈر نیم لکھا ہوا ہے اس کے بعد ایڈریس میرا لکھا ہوا ہے جو میں نے اس نے موبائل نمبر دیا تھا میرا وہ موبائل نمبر لکھا ہوا ہے آگے میری سم میں شوڑ کتنی ہے ریسک ڈیٹ کپ سے سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے ساری ڈیٹیل میں دی ہی ہے تو نیچے جو چیز ہے یہ ہم نے چھے دسمبر کو میں نے یہ کس آن لائن پے ہوئی تھی اس بندی کی کی گئی تھی جو کہ آرڈی میں ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں کیسے آن لائن کرنی ہے تو یہاں پہ کلیکشن ڈیٹ نہیں کہ ہم کلیکٹ کٹ چکے ہیں انہوں نے آڈیمیٹ کر لیا ہے اس کے بعد نیکسٹ کپ ڈیو ہے وہ کتنی سمبر دوزار تیس تک ڈیو ہے اگر یہ میں نے کس نہ پے کی ہوتی تو یہاں پہ نیکسٹ دو بیور کتنی سمبر دوزار بائی سا آ رہا ہوتا اس کے بعد یہاں پہ میرا بونس آ رہا ہے کہ میرا کتنا جاہاں وہ پچھلے سال تک بونس لگ چکا ہے ابھی ان کی جوہاں تک وہ اعلان ہوا ہوا ہے وہ پانچ سال کا ہوگا یا چھے سال کا لیکن مجھے کنفارم نہیں یہ اس لئے میں بتا نہیں سکتا پانچ اچھے سال میں دونوں میں سے کہ پانچ اچھے سال میں نے میرا کتنا بونس یہاں پہ لگ چکا ہے اور مزید میں کوئی لون تو نہیں لیا ہوا کوئی یہاں پہ اگر ٹوٹل میرا اگر میں نے پے کس نہیں کی ہوئی تو ٹوٹل پے ایبل کے نیچے میرا جو ہے وہ یہاں پہ رقم لکھی ہوگی کہ اتنی آپ نے لیٹ فیس کے ساتھ یا جیسے بھی جتنا پریمیوم ہے وہ آپ نے پے کرنا ہے میرا نہیں لکھا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آر ایڈی پے ہو چکی ہے تو اس طرح آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے انشورنس کی جو ساری ڈیٹیل ہے وہ گھر بیٹھے چیک کر سکتے ہیں تو میرے یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو میرے چینل دیکھو اور سکھو کر سبسکرائب کریں دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ